نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَادِ رُوحِنَّهُ یہ اکرامِ مسلمین اور ان کی حقوق کی ادائیگی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں پھر فرمایا کہ اے ایمان والو نہ مردوں کو مردوں پر ہسنا چاہیے فرمایا کہ نہ عورتوں کو عورتوں پر ہسنا چاہیے یعنی ایک دوسرے کی تحقیق نہیں کرنی چاہیے فرمایا کہ نہ ایک دوسرے کو تانہ دو نہ ایک دوسرے کو برے القاف سے پکارو اے ایمان والو بہت سے گمان کرنے سے بچو بعض گمان گناہ ہوتے اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگائے کرو کسی کی غیبت بھی مت کیا کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مسلمان کو بلا وجہ برا بھلا کہنا گناہ ہے اور اس سے بلا وجہ لڑنا کفر ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی شخص لوگ کے عیوب پر نظر کرے اور اپنے کوئی عیوب سے بری سمجھ کر بطور شکایت کے یوں کہیں کہ لوگ برباد ہو گئے تو یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والا ہے کہ مسلمانوں کو حقیق سمجھتا ہے یہ حدیث بہت غور سے سننی چاہیے ہمارے یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے ہم سب کے اندر ہم سب کو اپنے گربانوں میں جھاکنا چاہیے کہ ہم اس طرح بات بہت کرتے ہیں اس وقت فلان جگہ دیکھو برا حال ہے وہاں کے لوگ تو بالکل ہی تباہ ورباد ہو رہے ہیں ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے ان اپنے ملکوں کے حوالے سے بھی اپنے مسلمانوں مالکوں ہیں تو وہاں کے لوگوں کے حوالے سے وہاں تو جھوٹ بہت ہے وہاں تو غیبت بہت ہے ان کیا تو یہ بہت ہوتا ہے ایسا جنرلائز کر کے ستیکمنٹ دینا کسی بھی قوم کے بارے میں کچھ لوگ کے بارے میں کہ لوگ تباہ ہو رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں دیکھو بتایا کہ وہ خود سب سے نقصان دیں اور یہ وجہ بنتی ہے بے وقوفوں کی طرح وقت برباد کرنے سے میڈیا پر ٹاک شوز سننے سے خبریں دیکھنے سے ادھر ادھر کی بیٹھے یہ آئیں فکر پاکستان کی ہو رہی ہے الگ ہیں پاگلوں کی طرح ادھر کی خبریں دیکھتے رہتے ہیں ادھر مختلف قیلت سنن کے پریشان ہوتے رہتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کی خبریں دیکھ دیکھ کے بلبلاتے رہے ہیں اس لئے کچھ حاصل ہی نہیں ہو رہا دل کے اندر ایک عجیب بیچینی ہے نفرت غصہ غم فرسٹریشن اور یہ سب دین کا درد بنا کے شیطان پیش کرتا ہے کہ ہم تو دین کا درد رکھتے ہیں اسلام کا درد ہے مسلمانوں کا درد ہے اپنے ملک پاکستان کا بڑا غم ہے اس لئے ہم ایسا کر رہے ہیں سب جھوٹ دھوکہ اگر ایسا ہوتا تو اس پہ سمجھ میں آنا چاہیے تھے کہ وہاں پہ شاید وابال میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا میری نہوست ہے گناہوں کی جس کی وجہ سے وہ بیچارے فس پس رہے ماہ رحمت پہ جاری تو وہ اپنے معاملہ مجھے تو اپنا معاملہ درست کرنا چاہیے میں نے بتایا تھا واقعہ وہ حج کے زمانے میں ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کئی سو سال پرانا ایک لاکھ لوگ حج پہ آئے ہیں خواب میں فرشتے جو ہے وہ واپس میں بات کر رہے ہیں دو کہا کہ کیا کتنے لوگ آئے ہیں حج پہ کہ ایک لاکھ لوگ آئے ہیں کتنوں کا حج قبول ہے فرمایا کہ نو سو ننانوے کا ضائع ہو گیا نو ہزار نو سو ننانوے کا نمیر اتنے ہو گیا ننانوے ہزار نو سو ننانوے اتنوں کا ضائع ہوا ایک کا قبول ہوا ان کی دوارت خراب ہوئی ہو جا گیا اور جناب توبہ استغفال میں لگا گیا ہمارے گناہوں کا وبال ہے کہ دیکھو ہم سب کہاں گیا کسی ایک ہی کہاں قبول ہوا اتنی توبہ اتنی استغفال لگ گئے دن بھر میں توبہ لوگ کو بتا رہے ہیں خود بھی فکر میں لگے ہیں خوب گڑ گڑا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے اور جناب وہ اگلی رات پھر وہی دو فرشتے بات کر رہے تھے وہی پوچھا کیا ہے ہج کا زمانہ ہے کتنے لوگ ہیں ایک لاکھ ہج کرنے آئے تھے کتنوں کا قبول ہوا دینا تو قبول تو ایک ہی کا ہوا لیکن اس ایک کی دعا سے اللہ نے سب کا قبول کر لیا اس کی برکتوں سے آجات اللہ نے سب کا صبح میں قبول فرما لیا تو یہ وہی آدمی تھے ان کو تو یہ خیال نہیں تھا کہ میری وجہ سے ان کو تو یہ خیال تھا کہ میری وجہ سے بلٹا ہو رہا ہے لوگوں کو نہیں خمول بنا میں گناہ گار ہوں اس لیے تو بس سخفار کرتے ہیں سچے لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم یہ لگتا ہے کہ ہم تو بلکل پاک ساپ ہیں سارے لوگ کے دوسرے گندے وہاں پر کربڑ کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھے ارب دنیا میں بیٹھے جہاں کی شکایت وہاں کی لگتا ہے جس سے پوچھو کیا ہے بس ملک کا تو خالب ہوتا ہے یہ قوم نہیں صدر سکتی خود یہاں بیٹھے رہے ہیں قوم پاکستانیں فرما رہے ہیں بابال سمدھ سامنے بلکل واضح اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے سوری کہ فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے ایوب پر نظر کرے اور اپنے کو ایوب سے بری سمجھ کر بطور شکایت کے یوں کہے کہ لوگ برباد ہو گئے یہ شخص سب سے زیادہ برباد ہونے والے جو مسلمانوں کو حقیق سمجھتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت خزیفر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما باتے تھے چگل خور چگل خور قانونن بغیر سزا حاصل کی جنت میں نہیں جائے گا قانونن کی قید حضرت نے اس لئے لگا دی کہ اللہ تعالیٰ باتشاہ اللہ بغیر سزا دیئے بھی کسی کو جنت میں ڈالنے لیکن اصول یہ ہے قانون یہ ہے کہ وہ جہندم سے ہوکے جائے گا لا تدخل جنت فرمایا قا و قطات چگل خور جنت میں نہیں جائے گا حضرت ابو حدیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے بتر حالت میں اس شخص کو پاؤ گے جو دو رویا ہو یعنی دو چہرے والا ہو ان کے مو پر ان جیسا ان کے مو پر ان جیسا سب کے سامنے اچھی گوڑ بک میں رہنے کے لئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کی آجتی سے صحابہ کرام نے عرص کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ اپنا بھائی اپنے بھائی مسلمان کا ایسے طور پر ذکر کیا جائے کہ اگر اس کو خبر ہو تو اس کو ناغوار ہو اس کیا گیا کہ مطلع ہے اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو فرمایا کہ اگر یعنی اس کی جو سچائی سے تم بیان کر رہے جو اس میں وہ عیب ہے تب ہی تو یہ غیبت ہے اور اگر اس میں وہ بات نہیں ہے تو یہ بہتان ہے تم نے اس پر بہتان باننا جو اس سے زیادہ بڑی برائی ہے صوفیہ من اصد حضرمی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما دیتے کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تُو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہو اور تُو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہو یعنی کوئی بات اس طرح سے کہہ دینا کہ جس کو لوگ سچ سمجھ لے آپ پر اعتماد کرتے ہو سمجھ لے صحیح بات بتا رہے ہوں گے لیکن آپ اس کو جھوٹ کہہ رہے تھے اس نے یہ بہت خطرناک بات ہے کتنی بڑی خیانت ہے وہ آپ کے اعتماد کر رہا ہے آپ اس میں دھوکہ دے رہے ہیں اس کو خیانت کر رہے ہیں یہ خیانت نفاق تھی علامت ہے اور اب یہ کام تو آج کار مزاق میں مہت کرتے ہیں کیا کیا بن کے بولتے ہیں اچانس اس کو اطلاع دینے تھے کوئی میسیج کر دیتے ہیں بعض اگر سے وہ جیسا فرانک مزاق تھا فن کرنا تھا تفریح تھی پہچانوں میں کونوں فون پر جو ہے آواز بنا کے بولا وہ کچھ اور سمجھے وہ سمجھ سے بات کرنے تو کوئی کمال نہیں ہے ہسی مزاق کے سارے جھوٹ بول کے ہسی مزاق نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے آر دلائے اس کو موت نہ آوے گی جب تک کہ خود اس گناہ کو نہ کر لے یعنی آر دلانے کا یہ وبال ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہوا تو یہ اور بات ہے ورنہ اس پر وہ وبال آئے گا اور وہ خود اس عمل میں داخل ہوگا اس کی طور پر دوجیق کی جا چکی ہے پہلے ہفتے اور یہ حدیث آ چکی ہے لیکن اس میں یہ ہے یہ آر دلانہ اس گناہ پر جو گناہ وہ کر کے توبہ کر چکا ہوں ویسے اور گناہ اسے بھی آر نہیں دلانہ چاہی ویسے کسی کو بھی آر نہیں دلانہ چاہی یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی گناہ کے کرنے کی توفیق آپ کو نہیں ہوئی اللہ نے میری توفیق دی کہ اس سے بچ جائے تو یہ کمال آپ کا نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے تو اس میں اکر کرنا ہے یا دوسرے کو اس میں حقیق سمجھنا کہتا ہے تم یہ گھر بڑ کرتے ہیں یعجیب آدمی تم یہ کیسے کر لیتے ہیں تم سے کیسے چھوڑ جاتی نماز ہم سے تمہیں چھوڑتی تو اب یہ گویا آپ کی سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ اپنے اختیار سے کر لیتے ہیں کبھی بھی کسی بھی کام پہ ایسے اکرنا نہیں چاہیے اور کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے یہ خیال کبھی بھی دل میں جانا چاہیے کہ میں تو ایسا کبھی نہ کروں حسنا تم نے یہ کہ میں تو ایسا کبھی نہ کروں یہ بہت بہت دعویٰ ہے ایسی بات کبھی نہیں کرنے چاہیے یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں فرمائے میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا نفس و برائی کا حکم دیتا ہے وہ نبی ہیں اور ہم کہنے اپنے نفس پہ قابل رکھتے ہیں ایسا کبھی دعویٰ نہیں کرنے چاہیے لیکن دعویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر قبر ہے بڑائی ہے انانیت ہے خیرخواہی سے نصیت کرنا وہ الگ بات ہے نصیت کرنا الگ بات ہے آپ کو غلطی دیکھیں آپ کو پیار سے سمجھا دیئے ڈاٹ کے سمجھا دیئے سائیڈ میں بتا دیا خیرخواہی جد کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے آپ کی نیت درست ہونے چاہیے کسی کی غلطی کو بتا دیئے یہ آرد جانا نہیں ہے آرد جانا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ امبیرس کر رہے ہیں ایسی کی طرف تو دیکھ اپنے آپ کیا کرتا ہے ایسے ایسے اکتے کرتا ہے تو ضلیل کر رہے ہیں اس کو رسوہ کر رہے ہیں لوگ کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے حضر واصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان کی دنیاوی یا دینی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کر کبھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو اس میں مبتلا کر دے یہ بھی کہ کسی کو دیکھا اچھا ہم گناہ میں پڑھیں ہاں کل دے بڑے ہیرو بنتے تھے نا آج دیکھو بلکل اٹھے ہو اب مدھا آیا تو دھنا چاہیے کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے عبد الرحمان بن غنم اور عصمہ بنت عزید رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندگانے خدا میں سب سے بتر وہ لوگ ہیں چوہلیاں پہنچاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈلواتے ہیں اس کی بات اس کو اس کی بات لگائی بجائی کر کے ادھر ادھر کی یہ بہت ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں ان کو بتایا کہ اچھا اس کے دل سے اس کو اتار دیں یہ نہیں کرنا چاہیے اس نیت سے نہیں کرنا چاہیے یہ ایسا کئی کام کرنا نہیں چاہیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بتانا پڑتا ہے کبھی ان کے ساتھ دل کرنا ہے پتا ہے کہ بزنس میں انقرید چلیں گے یہ مت کرو کیونکہ یہ آدمی درست نہیں ہے کوئی وجہ ہے جو بھی کبھی بتانا پڑتا ہے کبھی نہ بتایا بغیر بھی اشارے سے کہہ دیا اور کبھی اس سے بتانا پڑتا ہے کہ ان کی اصلاح کرنی کی ضرورت ہے ان کو اگر میں نے بتایا تو یہ اس کی اصلاح کر دیں ان کی دوستی اچھی ہے ان کی بات مانتے ہیں ان کا روب ہے ان کا خیال ہے اببہ ہے بڑے ہے اچھا ہے جو بھی تمہا بات صحیح ہو جائے گی تو اس نیت سے بتا جانا یہ چوکہ خوری نہیں تو آپ کی نیت اس میں درست ہونی چاہیے کہ میں کر کیوں رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ صحیح جگہ رہا چلتے ہیں پھر کسی کو ہی بتا جائے پتا ہے کہ اس سے کوئی تعلق نہیں تو یہ کیا کرے گا سکھو چوکہ خوری کریں یا کسی ایسے شخص کو بتا رہا ہے تو آپ کو جو کی پیچھا جائے کہ صلاح کے لئے اثر کرنے کی یادت دی گئی ہے تو جو لو اس کی آر لے گئے پلٹا پلٹا کر دیں پتا ہے کہ اس کی بھی نہیں سنیں گے جیسے آپ کی نہیں سنیں گے بلکہ آپ کی تو شاید سن بھی یا اور بھی نہیں سنیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ غلط دیکھا کر رہے تو آپ کو پتا دیں اس کا مطلب ہے کہہ تو رہے کہ آپ کی نیت یہ ہے تو جھوکہ بھی دیں اس کو تو سمجھا رہے کہ میں نے اس لیے اسے کیا اور یہ اوپے والی حدیث جو گزری تو یہ خیامت کیا وہ آپ پر اعتماد کر رہا ہے کہ آپ نے اس لیے کیا اور آپ جھوٹ بول رہا ہے تو کتنا دھوکہ ہے یہ سب نفس کی شرارتیں نفس ایسا بدماش ہے آپ اندازہ کیجئے کہ چھوڑتا نہیں ہے کسی نہ کسی طرح سے انسان کو تباہ کر کے جہندہ میں پہنچانا جاتا ہے اول تو نیکی کرنے نہیں دیتا ہے نیکی کر لو تو گناہ نہیں چھوڑنے دیتا گناہ بھی چھوڑ دو تو نیکی میں سے اخلاص نکال جاتا ہے اخلاص کی کوشش کرو اس میں اور جس نے پچیس اور جو کبر بڑائیاں وہ پیدا ہو جاتی ہیں آدم کہا جائے اس لیے پہ چلتا ہے کہ یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حال پر منچ ہوئی یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر اصلحنی شعنی کلہ ہوا لا تکلنی الہ نفسی طارفت آئیے فلنجھ پکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے حال پر منچ ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کتنا فرمانا چاہیے کتنا مانگنا چاہیے اللہ صلی اللہ اللہ سمجھ شورتا فرمائے